بسم اللہ الرحمن الرحیم امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نکل ہوئی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پانچ افراد ایسے ہیں پانچ ایسے قسم کے لوگ ہیں جن کو زکاة نہیں دی جائے گی ان پانچ افراد میں سے پہلا فرد ہے بیٹا یعنی باپ اپنے بیٹے کو زکاة نہیں دے سکتا دوسرا فرد اور تیسرا فرد ہے والدین یعنی انسان اپنے ماں باپ کو زکاة نہیں دے سکتا اور زکاة کا کوئی بھی حصہ ان کے لئے قرار نہیں دے سکتا چوتھا فرد کہ جس کو زکاة نہیں دی جا سکتی وہ ہے عورت چاہے وہ عورت کسی بھی صورت میں ہو یعنی ماں کی صورت میں ہو بہن کی صورت میں ہو یا بیٹی کی صورت میں ہو یا زوجہ کی صورت میں ہو اس کو زکاة نہیں دی جائے گی اور پانچ افراد غلام پھر امام صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو پانچ افراد میں نے بیان کی ہیں کہ جن کو زکاة نہیں دی جائے گی ان کو زکاة نہ دینے کا مقصد اور وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ پانچوں کے پانچوں افراد ایسے ہیں کہ جن کا خرچ اور جن کا واجب و ذمہ دوسرے افراد پر ہوتا ہے یعنی ان کا براہ راست اپنے اوپر خرچہ نہیں ہوتا بلکہ کسی دوسرے شخص پر ان کا خرچ واجب ہوتا ہے اس بنا پر ان پانچ افراد کو اور پانچ قسم کے لوگوں کو زکاة نہیں دی جائے گی اس بنا پر ان پانچ افراد کو اور پانچ قسم کے لوگوں کو زکاة نہیں دی جائے گی